بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین السلام علیکم ناظرین ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ نے معروف عالم دین اور رویت حلال کمیٹی کے سابق رکن مفتی عبدالقوی کو تھپڑ مارنے کا اطراف کر لیا ہے حریم شاہ نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے مفتی قوی کو تھپڑ مارنے کی تصدیق کی ہے اپنی پوسٹ میں حریم شاہ نے کہا کہ انہوں نے ہی تھپڑ مارا ہے اور کیوں مارا ہے اس کا جواب جلد سب کو مل جائے گا واضح رہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون مفتی عبدالقوی کو تھپڑ مار رہی ہے جس پر وہ اچانک ہر بڑا اٹھتے ہیں مفتی عبدالقوی کو تھپڑ مارنے والی خاتون کے حوالے سے چامگوئیاں کا سلسلہ جاری تھا کہ اب حریم شاہ نے خود ہی اطراف کر لیا ہے کہ انہوں نے ہی مفتی عبدالقوی کو تھپڑ مارا ہے انہوں نے مفتی عبدالقوی کو تھپڑ کیوں مارا ہے اس حوالے سے انہوں نے نہیں بتایا البتہ کہا ہے کہ جلد ہی سب کو جواب مل جائے گا دوسری جانب تھپڑ مارے جانے والی وائرل ویڈیو پر رد عمل دیتے ہوئے مفتی عبدالقوی کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ حریم شاہ نے ان کو تھپڑ کیوں مارا انہوں نے کہا کہ میں ہوتل کے کمرے میں تھا تو دو خواتین کمرے میں آئیں ان میں سے ایک ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ تھی جس کو میں پہچانتا ہوں جبکہ اس کے ساتھ آنے والی لڑکی کو نہیں پہچانتا انہوں نے کہا کہ حریم شاہ اپنی ایک دوست کے ساتھ میرے کمرے میں آئیں اور تھپڑ مار کر بھاگ گئی ویڈیو کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے یہ ویڈیو کیوں بنائی اور اسے وائرل کرنے کا کیا مقصد ہے خیال رہے کہ مفتی عبدالقوی ایک متنازع شخصیت ہیں اس سے قابل کندیل بلوچ کے ساتھ بھی ان کے کئی سکینڈل سامنے آئے تھے جبکہ کندیل بلوچ کے قتل میں بھی ان پر شک کیا جا رہا تھا جبکہ کندیل بلوچ کے ساتھ بھی ان پر شک کیا جا رہا تھا